تو یہ جو چار سو پار کرنے والے چلے تھے یہ تین سو سے نیچے تو ہر حالت میں ہے دو سو بہتر کی میچورٹی کے نیچے ہے بی جیٹ اور انڈی اے کے ساتھ ملکے دو سو بہتر پار کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی اس پہ سوالی آنے کا موڈی کے نام پر ووٹ آئے گا تو رام لہر موڈی لہر کیا یو پی میں کام نہیں کرے گی پہلی کیا تھا کہ موڈی جی کا نام لیتے ہی ایک ترہ سے باقی سب سوالوں پر ڈھکن لگ جاتا تھا موڈی موڈی اس کے بعد آپ مہنگائی بیروزگاری چرچہ بیٹا تھا پانچ میں سے ایک ووٹر بھی کچھ ہو رہا تھا کہ بھائی اگر سفا کا ووٹر چھوڑ رہا تھا اور بی جی پی کا ہر پانچ ماں ووٹر کم سے کم اسے چھوڑ رہا تھا کچھ میاں اوپری نام کیا ہوگا اگر ان کا ہر پانچ ماں ووٹر چھوڑ رہا تھا اس کا مطلب ہے دس پرسنٹ کا ووٹ سوئنگ ہو رہا جو مدیج اس طرح سے وپکش لے کے آیا ہے کہ اس بار سمویدھان کو بچانے کی لڑائی ہے آر اکشن کو قتم کرنے کی بات ہوتی ہے کیا یہ مسئلے چناوی مدہ بن پائیں جب سے یہ سمویدھان بنا ہے اس دن سے آر ایس اس بی جی پی کو یہ سمویدھان منجور نہیں ہے کیا آپ کو ضرورت کیا کسی اور سمویدھان کی اس دیش میں ایک سمویدھان ہے جس کا نام ہے منوسورتی جی یہ کچھ ساپ لکھا ہوا ہے یہ دلید بھو جن سماج کو ڈرانے کی کوشش تو نہیں اور یہ کیوں ان کو ڈر دکھا دے کی نہیں سمویدھان بدل دیں گے آر اکشن ختم کر دیں گے اور ووٹ جوئی در دے دو بیٹا تمہارے کو پستی دیا ہے کھالی بیٹھے کھانے کھانے کی تمہاری آجت ہو گئی ہے اور یہ دو ریزرویشن لے کے تم نکم میں ہو گئے ہو یہ کہہ رہے ہیں کہ اتتر فردیش کی مکھے منتری ہے مطلب یہ کہتے ہیں ہم 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 نہیں کر رہے یہ نہیں کر رہے آر اکشن تو راشن ارمان کی پرکریہ ہے اس میں تو دیش کو بہتر بنایا ہے یہ اس کو بیانک ستی بتا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب سمسیا بیماری میں نہیں ہے سمسیا دوای میں ہے دوای خطرناک ہے بیماری خطرناک بلکل نہیں ہے پردان منتری نے مسلم آرکشن کا راگالاپا اور انہوں نے کارناتاک میں الگ الگ راجیوں میں ہی کہا کہ کانگریش جو ہے یا جو بیپکشی نیتا ہے وہ ایسی ست یا او بیسی آرکشن کاٹ کے مسلمانوں کو دینا چاہتے ہیں اور اتنا یہ جنتا کو بیوکوف سمجھتے ہیں دیش کو بیوکوف سمجھتے ہیں اور میڈیا کو بیوکوف مانکے ہی چلتے ہیں یا تو بیوکوف یا پالتو مانکے ہی چلتے ہیں میں سوچ رہا تھا ماملا کہاں اور نیچے پاہنچے گا تو کال ٹوٹی پہ پاہنچ گیا ہے اب اس کے بات گٹر بچ گیا ہے اب جرور سیور کے اندر مسلمانوں کو جادہ عدی کار دے گی کانگریش اب اگلا یہ ہی ہو سکتا ہے وہ ایک پردان نے میرے پوری ایک بیٹی نے کہا میرے پوری سادھان سا بیٹی رہا اس نے کہا بھائی سابتا ہے جب تسی کو پردان بناتے ہیں گاہوں میں پہلی بار تو وہ نہ دردر کے کام کرتا ہے اور تیسری بار بنا دو تو ہمارے سر پہ بیٹھ کے دنڈا چلائے گا اور وہ گاہوں کے سندر میں نہیں بول رہا ہے کہ بسپا کا جو اور جاتا بوٹر ہے وہ نہیں کہ سکتا ہے ہم لوگوں نے جو گراؤنڈ ریپورٹنگ کیا اس میں لوگوں پہ کہنا ہے کہ وہ جیتے نہ جیتے لیکن ہم کو بہنجی کو ہی بوٹ دینا ہے اور اس کے پیچے چھپل مان سکتا ہے بھائی کہ دیکھے راشن یہ وہ چھوٹی چیز ہے جس نے اجت دی اس کو آگ بھی کیسے پیچھتا ہے جی صحیح بات ہے جی ابھیم سوگت ہے آپ کا ہماری اس خاص چناوی پیچھکرش میں خاص ملاقات سیریز میں آج ہمارے ساتھ یوگیندری یادو ہیں چناوی مشلے شک ہیں پولٹیکل ایکٹیویسٹ ہیں اور اپنی خاص پہچان رکھتے ہیں اور چناو میں جب ذکر آتا ہے کہ چناو کے نتیجے کیا ہوں گے تو یوگیندری یادو کا نام ہے کیسا ہے جس کا نام لیے بینا یہ چناو کی بھوشیہ وانی چناو کے نتیجے ان کا قیاس لگانا یہ سب باتیں فضول رہ جاتی ہیں اگر ان کا نام نہ لیا جائے تو یوگیندری یادو میرے ساتھ ہیں اس وقت اور چناوی چرچہ تو ہم کریں گے ہی ساتھ ہی ہم جانیں گے کیا جو مدے ہیں اس بار کے چناو میں جس میں سمیدھان کو بچانا اور تمام جو ضروری مسئلے ہیں جو وانچت بھوشیہ سماج کی آواز کے مسئلے ہیں سمیدھان کو بابا صاحب کے بنائے ہوئے سمیدھان کو بچانے کے مسئلے ہیں کیا وہ مدے واقعی جنتہ تک پہنچ پائے ہیں تو سب سے پہلے بہت بہت سواغت ہے چہ بھیم شکریہ سمیت بھائی آپ میرے پورو جنم کا جکر کر رہے ہیں بھوشیہ وانی بھگرا ایک جمالے میں کرتا تھا تو آج کل میں کہتا ہوں کہ پہلے بھوشیہ بتانے کا کام کرتا تھا آج کل بھوشیہ بنانے کا کام کرتا اور یہ سچ بات یہ کہ چناوی بھوشیہ وانی بھگرا میں میری ٹیکنیکل انٹریسٹ لگ بھگ ختم ہو گیا ہے لیکن جب اس سب کا استعمال چناو کیمپین کیلئے کیا جاتا ہے لوگوں کو جھوٹے امپریشن دینے کیلئے کیا جاتا ہے جو سچ ہے اسے دبانے کیلئے کیا جاتا ہے تو وہ مجھے دوبارہ ہو چھوگا پہن کی دوبارہ آنا پڑتا ہے باکی میرا پیسے کو انٹریسٹ ہے لیکن اگران نیتی کارے کرتا ہوں جب ہم دل یونیورسٹی میں پڑھائی کرتے تھے تو اس وقت ہمیں یہ رہتا تھا کہ چناو کے نتیجوں پر کسی کا پریڈکشن آئے گا تو ایسے وقتیں جس کا مجھے بے سبری سے انتظار رہتا تھا کہ کیا بتائیں گے اور اس پر کافی ساتھیک بھی کہ آج اس پر بھی ہماری چرچہ ہوگی لیکن شروعات میں اس بات سے کروں گا یوگین سر کی جو مدے جس طرح سے وپکش لے کے آیا ہے کہ اس بار سامیدھان کو بچانے کی لڑائی ہے اس بار موڈی کی لڑائی نہیں اس بار سامیدھان کو بچانے کی لڑائی ہے کیونکہ ایسی طاقت ہیں جو کہہ رہیں گے سامیدھان کو بدل دیں گے چار سو پار آیا تو اس بار سامیدھان میں منمطابق بدلہ ہوگا آر اکشن کو ختم کرنے کی بات ہوتی ہے کیا یہ مسئلے چناوی مدہ بن پائے ہیں آپ کیونکہ ٹریول کر رہے ہیں گراؤنڈ میں کیا ریسپونس مل رہے ہیں کیا مدے بن پائے ہیں یہ پہلے سمجھ بھائی دیکھیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں میں جہاں بھی جا رہا ہوں میں کہتا ہوں کہ اسے آپ سنسد کے چناو کی طرح مند دیکھیں اسے سامیدھان سبھا کے چناو کی طرح دیکھیں چونکہ یہ چناو ہاتھ سے گیا اور اگر بی جے پی اپنے شردنٹر میں کامیاب ہو جاتی جو اب نہیں ہو رہی ہے لیکن اگر ہو جاتی تو ان کے منصوبے کلیر تھے وہ سامیدھان ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا اور کیوں میں کہتا ہوں ایسا دیکھیں بی جے پی کہہ رہی ہے چار سو پار اور بی جے پی کے ایک نہیں پانچ پانچ ایم پی کینڈیڈیٹ اپنے موں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اتنی سی تسلے چاہیے کہ ہمیں سامیدھان کو بدلنا ہے سامیدھان میں سنشوڈن کر رہے ہیں یاد رکھئے سامیدھان کو جب بھی ختم کیا جائے گا کبھی یہ نہیں کہا جائے گا ہم سامیدھان کو ختم کر رہے ہیں ہمیشہ کہا جائے گا ہم سامیدھان میں سنشوڈن کر رہے ہیں جیسے اندرہ گاندھی نے امرجنسی کے دوران کیا تھا 42nd amendment میں بلکل وہی کا صرف یہ بات نہیں کہ پانچ لوگوں نے کہہ دیا چلی کوئی کہے کہ پانچ لوگ تھے ایسے ہی بول دیا موڈی جی نے تھوڑی انڈورس کیا تھا اس سے ایک سال پہلی موڈی جی کی پرائم مینیسٹری ایڈوائزری کانسل جو ہے ایک نامک ایڈوائزری کانسل اس کے ادھیکش بیبیک دیو روائل لکھ کے کہہ چکے ہیں ایڈکل لکھا تھا اور اگر پدھان منٹری کو منجور نہیں تھا اگلے دن ان کی نوکری ختم ہو جانی چاہیے تھا ایسا ہوتا ہے کہ کبھی آپ کی ایڈبائزری میں کوئی ایسے وقتی کہہ دے تو آپ کو کہا جاتے ہیں آپ نے پولیسی کی اگرین سٹیٹمنٹ دیا ہے آؤٹ ایسا کچھ نہیں ہوا وہ آج بھی ہیں یہی نہیں یاد رکھیے 1998 میں اٹل بیہری باج بےی جی کی سرکار جو کہ موڈریٹ مانی جاتی تھی اس نے بھی سنبیدھان کی سمیقشہ کرنے کیلئے کمیٹی بیٹھائی تھی وہ تو جسٹیس بنکی چلے ہی آگئے اور اٹل جی کو بھی پتا لگ گیا کہ نہیں یہ معاملہ خطر نہ آکے اس سے دور ہی رہو تو انتی میں گول مول ہو گیا کچھ بھی نہیں کیا یاد رکھیے سن دو ہجار میں صدرشن جو کی آر ایسے کے اس وقت چیف ہوا کرتے تھے انہوں نے اس کے بعد کہا تھا کہ سمیدھان کو بدلنے کی ضرورت ہے صرف یہ سب چھٹوٹ باتیں نہیں بنیادی باتیں یاد رکھیے جب سے یہ سمیدھان بنا ہے اس دن سے آر ایسے بی جی پی کو یہ سمیدھان منجور نہیں ہے بنیادی دامودر ساورکر نے اسی وقت لکھا تھا یہ ویدیشی سمیدھان ہے یہ نہیں نہیں دینڈیا لپاڈیا نے بھی کہا تر ویدیشی سمیدھان ہے اور بنیادی دامودر ساورکر نے صاف یہ بھی لکھا تھا کہ آپ کو ضرورت کیا کسی اور سمیدھان کی اس دیش میں ایک سمیدھان ہے جس کا نام ہے منوسورتی یہ کچھ صاف لکھا ہوا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک آدھے مندے نے کوچھ سٹیپمنٹ دے دیا کوئی سلپ آف ٹنگ ہو گیا جس کے قارن ہمیں ڈر لگ گیا اور ہم بات کہہ رہے ہیں یہ سیدھے سیدھے سمیدھان پہ حملہ ہونے جا رہا ہے اور سمیدھان کے چار پانچ مکھے چیزوں رہے ہیں ایک اس سمیدھان میں جو ساماجی نیائے کا جو سٹرکچر ہے کیونکہ بنیادی روپ سے پہلے دن سے روگ اس کے خلاف ہے دوسرا اس سمیدھان کا جو فیڈرل سٹرکچر ہے اس پہ حملہ ہونے جا رہا ہے تیسرا اس کا جو سیکلر سوروپ ہے اس پہ چوتھا اس میں جو ڈیموکرٹک رائٹس ہیں اور پانچوان جو اٹانومس انڈیپینڈنٹ انسٹیوشنز ہیں جن سے بیچیک کو بینے اس پانچوں پہ حملہ ہونے جا رہا ہے اس پشت ہے اس لیے یہ کہنا چاہیے یاد دلانا چاہیے جہاں جہاں اور آپ کے درشکوں کے مادیم سے بھی جہاں تک یہ بات پہنچ سکیں یہ سنسد کا چناؤں نہیں ہے یہ سنبیدھان سفا کا چناؤں ہے اس طرح سے اپنا وہ ڈاکہ ہے اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ میسج پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے پانچھے دن پہلے سی ایس ڈی ایس کے جو سروے کے ڈائریکٹر ہیں سجیہ کمار چی انہوں نے ایک انٹریویو دیا اس انٹریویو میں انہوں نے کہا یاد رکھی ہے سی ایس ڈی ایس کی طرف سے سروے کر کے میرابد اس سنسا سے کوئی سمبند نہیں ہے کسی بھی طرح سے پاروکش پر تیکش کہا تھا کہ رام بندیر بہت بڑا مددہ ہے ہم لوگوں کے لئے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ رام بندیر نہیں ہے اور سمبیدھان اور آرکشن ایک مددہ بنتا جا رہا ہے یہ اب کلیرلی سروے پائنڈنگ سے آرہا ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ سارے دیش کے لئے مددہ بنتا ہے تین ورگ ہیں جن کے لئے مددہ بن رہا ہے پہلا دلت ونچت بہت جن سماج اور اس میں بھی مکھیت ہے دلت سماج دلت سماج کا جو بھی بدھی جیوی ہے جو پڑتا لکھتا ہے سرکاری نوکری میں ہے جس کو تھوڑا سا انمان ہے وہ سب تو بالکل اب اس مرد کے ہو گئے ہیں میں گھوم رہا تھا تلنگانہ میں دوسرے راجوں میں تو جو محسسین محسین محسین ہے ان سب کے لوگ آ کے ملے بے صاحب آپ کے امپین مت کرو ہم کر رہے ہیں آپ چنتہ مت کرو گھر گھر میسیج پہنچے گا ایک طرح تک دیکھیے اج اس دیش میں ایک انڈر گراؤنڈ نیٹ ورک منا ہوئا وہ الگ الگ نام سے ہے کہیں پہ اسی ایسٹی بیل فیر اسوسییشن ہے کہیں آفیس ایسوسییشن ہے کہیں بیم آرمی ہے کہیں امبیٹ کر کلب ہے الگ الگ ناموں سے ہے لیکن آج وہ جو ورگ شکشہ اور چیتنا فرابت کر چکا ہے اس کی پورے دیش میں نیٹورک ہے اس کے تھروں میسیج پہنچا ہے سب سے نیچے پہنچا ہوگا شاید نہیں اب بھی لیکن پہنچا ہے اور یہ بہت تیت گہرا ہے اور اسی لیے پردھان منتری تل میں لائے کوئی اسی لیے وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے اسی لیے چناو آیوگ نے کل ایک مہینہ سونے کے بعد جب پردھان منتری کے ان سب کاموں پر ٹپڑی کی تو کیا کہا ہے انہوں نے پردھان منتری کو بولنے کی تو ان کی ہمت نے الیکشن کمیشن والوں کی تو بی جے پی کی عدیقش کو کہا ہے کہ کچھ بھی کومنل بات نہیں کرنی چاہیے اور کانگریز کی عدیقش کو کہا ہے کہ سمدھان پہ کوئی خطرہ ہے ایسی بات کرنے سے باہ جائیں سمدھان پہ خطرہ ہے مجھے لگتا ہے میں کیوں نہیں بولوں گا اس کے بارے میں مگر یہ ہے کہ پردھان منتری آفیس سے اشارہ گیا ہے کہ یہ بولو اور یہ جھوٹ ہے مطلب الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ یہ کیمپین کا یہ مددہ جھوٹ ہے دن رات جو جھوٹ بی جے پی بول رہی ہے ان کو دکھائی نہیں دیتا اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ سمدھان بدلاو کی ان کی شڑینتر ہے وہ انہیں الیکشن کمیشن انٹرون کر رہا ہے مطلب کہ تیر نشانے پہ لگا ہے لیکن کہیں یہ جیسے پردھان منتری نریندر موڈی نے تو نہیں کہا کہ سمدھان کو بدلیں گے انہوں نے کہا کہ بابا ساپ خود بھی آ جائیں تب بھی سمدھان کو نہیں بدل سکتے یہ دلیت بھو جن سماج کو ڈرانے کی کوشش تو نہیں ہوئی ہے کہ ان کو ڈر دکھا دے کہ نہیں سمدھان بدل دیں گے آرکشن ختم کر دیں گے ووٹ جو ادھر دے دو کہیں ایسی کوشش تو نہیں ہوئی ہے پہلی بات تو یہ پردھان منتری نے کہا اس کا مطلب ہے کہ انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ تو گلت لگ گیا ہے معاملہ اب اس کو کریکشن کرنے کی ضرورت ہے آرکشن پہ یہ خطرہ ہے یا نہیں ہے میں چھوٹا سا چیز آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ ہمارے ماننیہ، آدھرنیہ، آدھتینات، یوگی، اتتر پردیش کے مکہ میں تھے ان کی اوفیشل ویب سائٹ پہ میں کوئی ان کے بارہ سال پرانا کوئی ویڈیو نہیں نکال رہا ہوں آج کی تاریخ میں ان کے اوفیشل ویب سائٹ پہ ایک لیک ہے جو ان کے سویم لکھا گیا ہے لکھایا لکھوایا بگوان جانے ہیں لیکن وہ لیک میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں بتائیے آپ کیا مان سکتا ہے پورا تو پڑھوں گا نہیں اب کا سامیہ برباد نہیں کروں گا یہ لیک کہتا ہے اس کا شیرشک دیکھئے آرکشن کی آگ میں سلگتا دیش مانے انیائے کی آگ میں نہیں سلگ رہا ہے دیش جاتی ویبستہ کی آگ میں نہیں سلگ رہا جاتی اتپیڈن کی آگ میں نہیں سلگ رہا آرکشن کی آگ میں سلگتا دیش شیرشک پڑھیں شروع کیسے کسی سماج اتھوہ جاتی کو اگر اکرمند نے اتھوہ نکمہ بنانا ہو تو اسے بنا کرم کیے سویدھا پردان کرتے جائیے اوپننگ لائنگ ہے جس طرح کی ٹچی باتیں یونیورسٹی کے اندر خامکھا دو قوڑی کے لوگ کیا کرتے ہیں ارے تمہارے کو دے دیا ارے یہ کر دیا تم تو توٹے والے ہو میریٹ نہیں ہے یہ کنسکتا ہے نشیت ہی ایک سمیہ کے بعد اکرمندہ ایوم نکمہ پن اس جاتی اتھوہ سماج میں سروتر دکھائی دے گا مطلب بیٹا تمہارے کو کچھ دی دیا ہے کھالی بیٹھ کے گھر میں کھانے کی تمہاری عادت ہو گئی ہے اور یہ جو ریزرویشن لے کے تم نکمہ ہو گئے ہو یہ کہہ رہے ہیں اتھر پردیش کے مکہ منتری ہیں مطلب یہ کہتے ہیں ہم حملہ نہیں کر رہے یہ نہیں کر رہے اس بھارت کی بھی بھاجنکاری راجنیتی نے آجادی کے بعد اس دیش سماج کو سواب رمبی بنانے کی بجائے آدھک آدھک سنکین اکرمنڈ نے امشہ بنایا ہے اور یہ سب بعد میں پھر کچھ جیسا آر ایس ایس والے کہتے ہیں جاتی ویوستہ کے بارے میں کہتے ہیں ہاں جاتی ویوستہ تو بہت خراب تھی سمیدھان میں دس ورشوں کے لیے آر اکشن کی ویوستہ دی گئی جو بلکل جھوٹ ہے بلکل جھوٹ ہے سمیدھان میں یہ جو سمیدھان میں کیول پولیٹیکل ریزرویشن لفظہ کے لیے سمتر سال سے جھوٹ چلا رہے ہیں یہ لوگ کی آر اکشن کا سسٹم دس سال کے لیے تھا لیکن بھارت کے اندر ساماجک روپ سے اچھوٹ کہے جانے والے جس طبقے کو ساماجک آردھک روپ سے سمونت بنانے کے لیے بیوستہ کی گئی تھی اس کی ایمانداری سے کبھی سمیدھان نہیں مطلب سمیدھان کس کی ہونی ہے آپ کی سمیدھان ہونی ہے مطلب یہ دیش اپنے اندر آگے دھنی ہے ایمانداری سے سمیدھان ہوئی ہوتی تو آر اکشن کا یہ بھائیوہ درشت سامنے نہیں آتا آر اکشن تو راشن ارمان کی پرکری ہے اس نے تو دیش کو بہتر بنایا یہ اس کو بھیانک ستی بتا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب سمسیہ بیماری میں نہیں ہے سمسیہ دوائی میں ہے دوائی خطرناک ہے بیماری خطرناک بلکل نہیں ہے اور اگر ٹھیک سے دیکھا جاتا دوائی کی سمیدھان ہوتی تو دوائی جیسی بھائیانک چیز آتی نہیں پرومن کینسر میں نہیں ہے یہ سمجھنے والی بات ہے کہ یہ سیٹنگ چیف منسٹر کے وچار کیا ہے اور بولنے کہ کانگریس نے اس پر پریس کانفرنس کی آج بھی یہ ان کی اوفیشیل ویب سائٹ پر ہے ہم نے اس پر سٹوری کی ہے ایک واقعہ کا کلیریفکیشن نہیں ہے یہ بھی نہیں مطلب کئی بار آدمی کہہ دیتا ہے نیر جی گلتی سے لگیا کسی اور نے لکھا تھا چلائے جاتے ہیں بے شرمی یہ ہے یہ بھی کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہے کہ ہاں ہے ایسا کہتے ہیں مطلب سمسیا یہ ہے دوائی میں ساری سمسیا ہے بیماری تو ہے ہی نہیں دوائی دے رہے ہیں دوائی سے پرابلم کھڑی ہو رہی ہے یہ مانسکتا ہے اب آپ بتائیے اس کے بعد جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ نا 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 ارکشن پر کچھ نہیں ہے ارے ان کے آپ یہ سوچئے بیجے پی والے کیا کہتے ہیں پردھان منتری دیش کی کہ کانگریز کے ایک نیتا کی بھتی جی نے یہ بات بول دی سلمان خرشید کی بھتی جی کو اور دنیا میں جانتا ہے اس کے سٹیٹمنٹ کو پردھان منتری بولتے ہیں تو میں ان کے آئی ٹی سیل کے اتھیاکش کا سٹیٹمنٹ نہ بولو امیت مالبیہ جو ان کے آئی ٹی سیل کے بوس ہیں نیتاؤں کا برشیہ بناتے بگاڑتے ہیں بیجے پی پرچار کے مکھے پرچارک ہیں سن دو ہزار دس سے دو ہزار تیرہ تک آپ اس آدمی کے ٹویٹ دیکھ لیجی پچیس ٹویٹ ہیں جس میں وہ کہہ رہا آرکشن سماپت ہونا چاہیے آرکشن کو گھٹا کے اس کے گریبی کے آدھار پر ہو جتنا کم ہو اتنا اچھا ہے آرکشن کوڑ ہے اس دیش میں کیا کچھ باتیں کہہ رہا ہے وہ اس پارٹی کا آپ کو مانگ ستہ نہیں بتاتا ابھی راجنات سنگھ نے بھی کہا کہ گریبی کے آدھار پر آرکشن ہونا چاہیے وہ نے کہا مانگ حقوت میں چار سال پہلے کہا تھا تو اس میں کیا سندے ہے اور باقی تو اس سب باتیں ہیں باقی کسی بھی آر ایس ایس بی جے پی کے نیتا سے دس منٹ بات کر کے دیکھ لیجی آپ وہ سچائی پتا لگ جائے گی تو مجبوری ہے جسے یہ ڈھو رہے ہیں جیسے ہی موقع ملے گا اسے ہٹائیں گے اور دیکھیں یہ بات دلت سماج کو آدھیباسی سماج میں ابھی اتنا نہیں پیلا ہے دلت سماج میں یہ بات سپشٹ ہو گئی دیکھیں ایک جس پریبار کے پاس جمین نہیں ہے اس پریبار کے لیے گاؤں کے اس پریبار کے لیے آرکشن کا وہی مہتو ہے جو کی کسان کے لیے جمین کا مہتو ہے اور جیسے کسان آندولن کھڑا ہوا تھا اس کے پیچھے یہ تھا کہ میری تو جمین چلی جائے ٹھیک اسی طرح سے یہ میسیج بہت تیجی سے پہلا ہے اور انہیں آج ہی نہیں آنے والے کئی سمیں تک اکھاڑے گا میں ابھی مہندرگاڑ ریواری گرگاؤں کے اندر میٹنگز کر کے آ رہا ہوں تو دلت سماج کے ساتھ جہاں جہاں میٹنگ ہوئی لوگوں نے کہا بھائی صاحب آپ ٹائم بیسٹ مت کرو یہاں تو ہے ہمیں سب سمجھ آ گیا ہے وہاں پہ وہ بنائی گئے ہیں سمویدھان رکشک سینہ بنی ہے گراؤنٹ لیول پہ بہت کام ہوا ہے جو انویزیبل ہے مگر اس طرح کا جو میسیج ہے یہ وٹس ایپ اور فیس بوک اور لاؤڈ طریقے سے نہیں جاتا یہ اندر اندر جاتا ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ نششت بی جے پی کی جڑو کھاڑنے کا کام کرے گا لیکن اس جو اپنے ایک ماحول بنانے کی بات کی کہ آرکشن پر خطرہ یا سمویدان پر خطرہ اس کے واضح ریزن بھی گنایا جاتے ہیں یہ میسیس دیا لیکن اس کے کہیں کی ایک انٹیڈوٹ کے طور پہ اس کے مقابلے کے طور پہ پردھان منطری نے مسلم آرکشن کا راگہ لاپا اور انہوں نے کرناٹک میں الگ الگ راجیو میں یہ کہا کہ کانگریس جو ہے یا جو بھی پکشی نیتا ہیں وہ ایسی ایسٹ یا او بی سی کا الیکشن کارٹ کے مسلمانوں کو دینا چاہتے ہیں تو یہ جو نیریکٹیو سیٹ کرنے کی کوشش ہے کیا یہ کام کر پائے گا یہ کہیں نہ کہیں مسئلے کو کہیں پرواہو ڈالے گا اس پر اس کا ایک اثر جو جنرل یہ ہے کہ پردھان منطری کی یہ جو کوشش ہے جو پہلے دن سے ان کی ہے سارے الیکشن کو ہندو مسلمان کرنا اور اس کے بعد کہتے ہیں جس دن میں ہندو مسلمان کروں گا میرا سارے الیکیون سماپت ہو جائے سماپت ہو چکا ہے اس کا مطلب تو تو اس میں جرور ہندو مسلمان کرنے کی اور بی جے پی کا جو پرانا ورکر ہے اس کو تھوڑا اور اس میں جہر پر ڈالنے کی کوشش جو ہے وہ سکتا ہے کامیاب ہوئی وہ لیکن جو ایسی ایسٹی او بی سی سماج ہے اس میں قطعی محسز نہیں ہے لیکن سچائی اس معاملے کی کیا ہے سچائی یہ ہے پہلا مسلمان کو کوئی آر اکشن کبھی نہ ملا اس دیش کے اندر نہ ہی اس دیش کا قانون اور سمیدھان آج کی تاریخ میں اس کی اجازت دیتا ہے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے بعد میں فیصلہ ہے جو کچھ مسلمانوں کو آر اکشن ملا ہے مسلم سمدھائیوں کو آر اکشن ملا ہے وہ او بی سی یا ایسٹی کٹیگری کی بھیتر ملا ہے اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ ایسی ہو نہیں سکتے قوم سمیدھان کا وہ ہے حالانکہ وہ غلط ہے لیکن اب ہے لیکن آپ ایسٹی ہو سکتے ہو تو جمہوں کے اندر کئی علاقوں میں یا آپ ادھر دیکھیں لکش دیت میں ایسٹی سٹیٹس ہے کچھ مسلم کمیونٹی بطور مسلمان نہیں ہیں بطور ایسٹی ہے ان کو اسٹی اسی طرح سے جیسے آپ کے آدھیباسی ہونا اس پہ نربھر نہیں کرتا کہ آپ کا کیا دھرم ہے اور کیا نہیں ہے اسی طرح سے آپ کا او بی سی ہونا اس پہ نربھر نہیں کرتا کہ آپ کا دھرم ہے اور اس دیش کے تمام راجشیوں میں مسلم کمیونٹیز کو او بی سی کا درچہ دیا گیا ہے اب اس میں کیا صرف اتنا ہے جیسے او بی سی کیٹیگریز کو کئی حصوں میں باتا جاتا ہے تو کئی کہہ دیتے ہیں اچھا گجروں کے لیے اتنا ہوا جات اس کی سب کیٹیگریز بنائی جاتی ہیں کہیں پہ گجر کے لیے کہیں جات کے لیے کہیں یادب کے لیے کہیں آتی پچھڑے او بی سی کے لیے اسی طرح سے کچھ راجشیوں میں مسلم کمیونٹیز کو اکٹھا کر کے اس کی ایک سب کیٹیگری بنا دی گئی ہے تو اس سے سب کلاسیفیکیشن اس سے پال تو کچھ نہیں ہے کہ ان کو وہ دی دیا جائے گا آپ صرف مسلمان ہو اس لیے آپ کو ارکشن دیا جائے گا اس کی کہیں کوئی نہ ہوا ہے نہ اس کی کوئی پلان ہے نہ کسی میں پرامیس کیا ہے کارناٹکا کا اجزے جکر کرتے ہیں کارناٹکا میں بہت سال پہلے یہ پرویشن کیا گیا تھا سب کیٹکرائزیشن جس میں وہ بی سی میں کیا ہے بیج میں بی جے پی کی سرکار دو بار آئی اس نے کچھ نہیں کیا پیسری سرکار نے جانے سے ایک ہفتہ پہلے اس کا مددہ بنایا ہم اس کو سماپت کریں گے ارے تم تین بار سرکار چلا چکے ہو تمہیں پتا نہیں تھا کہ یہ چل رہا ہے سٹیٹ کے اندر اور یہ موڈی جی اپنے انٹرویو میں ایک سال پہلے کہہ رہے ہیں کہ میں نے گجرات میں اتنے مسلمانوں کو او بی سی میں کروایا بائیسا آپ من بنا لو مطمئن آپ کہنا کیا چاہتے ہو شریعہ اس کا لینا چاہتے ہو مسلمانوں کو ڈیزرویشن دلوانے کا یا کی اس کا خلاف کرنا چاہتے ہو اور اتنا یہ جنتہ کو بیوکوف سمجھتے ہیں دیش کو بیوکوف سمجھتے ہیں اور میڈیا کو تو بیوکوف مانکہ ہی چلتے ہیں یا تو بیوکوف یا پالتو مانکہ ہی چلتے ہیں کہ میں ایسی باتیں کہوں گا اور یہ سامنے سے سوال نہیں میرے سے پوچھے گا کوئی پوچھ لے کہ آپ کیا بات کر رہے ہو تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری ٹوٹل منگڑند کہانی ہے اور روج پردھان منتری کو تو کچھ نہ کچھ مسلمان کرنا ہوتا ہے اب منگل سوتر ہو گیا تھا بھینس ہو گئی تھی میں سوچ رہا تھا معاملہ کہاں اور نیچے پہنچے گا تو کل ٹوٹی پہ پہنچ گیا ہے اب اس کے بعد گٹر بچ گیا ہے اب جرور سیور کے اندر مسلمانوں کو جیادہ عذikار دے گی کانگریس اب اگلا یہی ہو سکتا ہے معاملہ تو یہ سب تو چل رہا ہے اوٹ پٹانگ باتیں کرنا مطلب یا تو بہت گرمی ہے گرمی میں پردھان منتری کا ماتھا گرم ہو گیا انشنٹ باتیں بول رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے تو ایک دم بے تکی بات کرنا سی ایس ٹی او بی سی کمیونیٹی پہ کوئی اثر ہوا ہو میں نے کہیں نہیں دیکھا کہیں پہ کسی کے من میں یہ سندے پورا کرنے کے بعد یہ سندے نہیں آ رہا کیونکہ دیکھیں کیا ہوتا ہے کی بولنے والے کی کریڈیبلیٹی کا سوال بھی ہوتا ہے اب پردھان منتری نے کئی چیزوں پہ کریڈیبلیٹی بنائی ہے آپ میں چاہیں نہ چاہیں لیکن راشتری سرکشہ پہ جھوٹ بولتے ہیں اس لئے کار ہو جاتا ہے کیونکہ ایسا لگتا ہے کی بی جی پی والے راشتری سرکشہ کے بارے میں لڈاک کے بارے میں اور ارناخل کے بارے میں ٹوٹل جھوٹ بولنے پردان منتری لیکن عام وقتی اس کو سفکار کر لیتا ہے لیکن جب یہ ارکھن پہ جھوٹ بولتے ہیں اس پہ کریڈیبلیٹی نہیں ہے وہ وقتی وہ شکی نگاہ سے دیکھتا ہے ہم لوگ ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کو ہمارے ریزرویشن کی اتنی پرواہ ہے تو اپنے سرکاری کمپنیوں کو پرائیویٹ کیوں کیا اس میں جو اسے ایسٹی او بی سی کا ریزرویشن تھا وہ ختم ہو گیا اپنے لیٹرل انٹری سے جو بڑھتیا ہے کہ اس میں ہم لوگوں کی کوئی بھی سیداری نہیں سارے اپنے سورنوں کی بڑھتی کیا آپ نے بیک لوگ نہیں برا اور یہ بھائی ایڈیبلیو ایس کیا ہے ایڈیبلیو ایس میں اسے ایسٹی او بی سی کو حصہ نہ دینا اس سے بڑھا شڑی انٹری کیا ہو سکتا ہے اس کو ریزرویشن کو سمارک کرنے کا اور دیکھیں لوگل لیبل پہ ایک سادھاران دلیت او بی سی میں ایسا نہیں ہے او بی سی کے الگ لگ لیئرز ہیں کچھ او بی سی اپنے آپ کو تھوڑا پرکاس سمجھتے ہیں وہ ہے ایک فیکٹر ہے لیکن دلیت سماج میں تو برکس پسٹی جی ہماری پارٹی نہیں ہے ووٹ بھلے ہی ڈالنے مگر یہ وشواس کی مطلب ہماری پارٹی ہے یہ نہیں ہوتا تو یہ ضروری سوال تھے مجھے لگا کہ ہمارے جو کمیونٹی ہے جو ہمارے اوڈینس ہے اس کے لیے کافی دلچسپ اور جانکاری بھرے سوال ہے تو آپ نے بہت اچھے سے جواب دیا تھوڑا چناوی چرچہ کر لیتے ہیں کیونکہ پاس چرن کے چناو ہو چکے ہیں چار سو پندرہ سیٹوں پر ووٹ ڈالے جا چکے ہیں اور کچھ سیٹیں بچی ہیں ایک سو پندرہ کے آس پاس سیٹیں بچی ہیں جس پر ابھی دو چرنوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے تو چناوی چچا گرہ ہم کریں آپ سے کیونکہ میں آپ کو ہمیشہ دیکھتا رہا ہوں بہشریبانی کرتے ہوئے تو آپ نے ابھی بیان دیا حالی میں کہ جو NDA ہے BJP ہے وہ مل کے بھی بہومت کا آکڑا جو ہے وہ پار نہیں گر پاری دو سو بہتر ان کو نہیں مل پا رہا تو کیا دھار ہے آپ کو کیوں لگ رہا ہے اس کے بعد میں آپ کو سٹیٹ وائز بھی کچھ سیٹوں پر ضرور پوچھو میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیا نہیں کہہ رہا ہوں میں نے کہا کی BJP دو سو بہتر کے نیچے نشت چل رہی ہے اور یہ بھی سمبھو ہے کی NDA ہی دو سو بہتر کے نیچے رہ جائے وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کی وہ مارجن کے اندر ہے اوپر بھی ہو سکتا ہے نیچے بھی ہو سکتا ہے اور دونوں طرح کی پوسیبلیٹیز ہیں BJP کسی بھی طرح سے مجھے دو سو بہتر کے اوپر دکھائی نہیں دے رہی میرا آپ assessment پوچھیں تو میں کہوں گا کہ کچھ دو سو چالیس پچاس اس کے قریب کہیں ہے یعنی کہ دو سو بہتر سے کافی نیچے ہے آج کی تاریخ میں اگر کوئی بہت dramatic development نہ ہو جائے جس کا میرے کو اب کوئی سمبھاونا دکھائی نہیں دیتی ہے تو یہ جو چار سو پار کرنے والے چلے تھے یہ تین سو سے نیچے تو ہر حالت میں ہے دو سو بہتر کی majority کے نیچے ہے BJP اور NDA کے ساتھ مل کے دو سو بہتر پار کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی اس پہ سوالی آنی شاہ ہے اتنا میں نے کہا ہے میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ انڈیا الائنس majority لے کے سرکار بنا رہا ہے آج کی استطیق میں کٹھن ہوگا ان کے لیے کافی بڑی چیلنج ہے یہ سمبھویج outside possibility ایک ہے اگر BJP کا meltdown ہو گیا جس کے کبھی کبھی سنکیت آتے ہیں اگر BJP کا UP میں meltdown ہو گیا تب یہ استطیق UP میں مان لیجئے کوئی تھی استطیق آگئی BJP کی ایسی استطیق آگئی جو ابھی میرے کو clear دکھائی نہیں دے رہی ہے پر جب کیا ہوتا ہے ایک بار meltdown شروع ہوتا ہے تو پھر یہ تاش کے پتوں کی طرف ڈہنا شروع ہوتا ہے اگر ویسا meltdown ہو گیا تب ہی وہ استطیق بنے گی کی انڈیا جو ہے وہ انڈیا کے پار نکل جائے گا اور سرکار بنانے کی استطیق میں آئے گا تو آج میں اس کو نہیں کہہ رہا تو UP کا ذکر کر رہے ہیں UP میں رام مندر بننے کے بعد میں جو ایک کھا جا رہا تھا کہ رام مندر کے نام پر ووٹ آئے گا موڈی کے نام پر ووٹ آئے گا تو رام لہر موڈی لہر کیا UP میں کام نہیں کرے گی سمیت میں گھوما UP میں کیونکہ UP پہ اتنا ڈسپیوٹ تھا تو میں کم سے کم ایک ہجار کلومیٹر تو UP میں گھوم کے آیا ہوں اور سینکڑوں لوگوں سے بات لوگ مطلب پترکار نہیں انٹلیکچول نہیں نیتا نہیں بلکل آرڈنری لوگ جانتا کے من کی بات گھر میں جا کے عورتوں سے سادھارن لوگوں سے جس کو یہ بھی ایکزیکٹلی پتا نہیں ہو کہ اچھا میرا ایمیل ہے کون ہے اس وقتی سے بات کیجئے وہ آپ کو ٹھیک بتاتا ہے دیش دنیا اس سے آپ کو پتا لگتا ہے کیا استطیق بات کی اپنے طرف سے رام مندر کا مدہ ایک وقتی بھی نہیں اٹھاتا پوچھو تو کہتا ہے ہاں جی ہو گیا اچھا ہو گیا گرا نہیں بتاتا ابھی تک وہ مجاج اس دیش کا نہیں بنائے کہ لوگ کہیں کہ سرکار کا کام نہیں یہ سب کروانا لوگ کہتے ہیں جی اچھا ہو گیا لیکن یہ کی ووٹ آپ ان سے ووٹ دینے کے کاران پوچھیں لوگ رام مندر نہیں بتاتے ہیں بی جے پی کے سمرتک بھی نہیں بتاتے ہیں سمرتک کہتے ہیں گنڈا گردی ہوتی تھی پہلے انہوں نے گنڈا گردی ختم کروا دی اب سچ ہے جھوٹ ہے اس پر دو رائے ہو سکتی ہیں لیکن یہ دو بات لوگ کہتے ہیں اس میں کوئی سنتیہ نہیں ہے لیکن رام مندر اپنے مو سے نہیں بولتا تو یہ ہوا سائیڈ میں ہو گیا اب میں ادھیا تو گیا نہیں ہو سکتا ہے وہاں بولتے ہوں وہاں شہر کا تو وکاس ہوا ہی ہوگا لیکن باقی یو پی کے لیے جو چیز لوگ کہتے ہیں میں نے بتایا پکش میں یہ دو بات کہتے ہیں اور ایسا بھی نہیں میں کہوں گا کہ موڈی جی کے خلاف گصے کی کوئی لہر ہے یہ میں نے ہریانا میں دیکھی ہریانا میں گصے کی لہر ہے یو پی میں کچھ چھوٹے سے پٹی کو چھوڑ کے گصے کی لہر نہیں ہے لیکن اب بس ہو گیا وہ ایک پردھان میں رکھو ایک وقتی نے کہا میں رکھو بہت سادھان سا وقتی تھا اس نے کہا بھائی ساب جب کسی کو پردھان بناتے ہیں گاؤں میں پہلی بار تو وہ ڈرڈر کے کام کرتا ہے ٹھیک سے کام کرتا ہے دوسری بار بنا دو تو تب تک وہ ہمیں گولی دینا سیکھ جاتا ہے تو دو نمبر کے کام شروع کر دیتا ہے اور تیسری بار بنا دو تو ہمارے سر پہ بیٹھ کے ڈنڈا چلائے گا اور وہ گاؤں کے سندر میں نہیں بول رہا وہ میرا سوال ڈلی کا تھا ڈلی کا سوال کہ موڈی جی تیسری یوزنا وہ پنچ ورشیہ بولتے ہیں کہ دو پنچ ورشیہ ہو گئی تیسری پنچ ورشیہ چاہتے ہیں تو اس کے جواب میں مجھے یہ بول رہا یہ بات لوگوں پہ آ رہی ہے اور پہلی کیا تھا کہ موڈی جی کا نام لیتے ہی ایک ترہ سے باقی سب سوالوں پہ ڈھکن لگ جاتا تھا موڈی موڈی برینڈ موڈی جو رہا تھا اس کے بعد آپ مہنگائی بیروزگاری یہ چرچہ بے کر رہے ہیں اب یو پی میں ہر وقتی کھل کے بات کرتا ہے مہنگائی کی بیروزگاری کی چھٹے جانور کی اور شکایت ہی نہیں کرتا کہتا ہے کہ میں ووٹ ان کے خلاف دوں گا اور ایک اور چیز جو بھر رہی ہے وہ ان کے سانسدوں اور سانسدوں اور بدھائیقوں کے بارے میں لوگوں کے من میں گصہ ہے کبھی نہیں آتے موڈی کا نام لے کی کتنی بار ووٹ دیں گے ان کو تو وہ چیز ہوئی ہے جس کے قارن میں نے جو دیکھا وہ یہ تھا کی بی جے پی کا سب لوگوں سے میں ہمیشہ تین چار سوال جب باقی سب باتچیت ہوتی ایک سپی سوٹ اس بار کسی بوٹ دینے کا من بنایا ہے ماندی جی آج ہی ہو جائے تو کس کو دے دیں گی ووٹ دوسرا پچھلی بار بائیس کا یاد ہے جب ایسے بدھائک کا چنا ہوا تھا کسی کسی انیس کا بھی یاد ہوتا ہے تو اس سے تو کسے ووٹ دیا تھا اور تیسرا کیا جات برادری ہے کیا کام کرتے ہیں موٹا نشکرش آپ کو بتا دوں جس نے بھی سپا یا کانگریس کو ووٹ دیا تھا ایک بھی بندہ ان کو چھوڑ کے نہیں جا رہا ہے ان کے سنکھیا کم تھی لیکن چھوڑ کے ان کو نہیں جا رہا ہے آپ کو کوئی نہیں ملے گا اور آپ کے درشق کیونکہ دیکھ رہے ہوں گے تو میں ان کو درشقوں سے بھی کہتا ہوں کہ میری بات پہ بروس سا مد پر آپ کو چیک کر بسپا کا ووٹر پہلی بار اپنے آپ کو بسپا کا ووٹر کہنے میں سکوچا رہا ہے پہلے بیچ میں بڑا تن کے کہتا تھا ہاتھی کے ووٹر ہیں بلکہ ایک آت وشواس اور وہ تھا بات سندر تھا اب بسپا کے ووٹر کا مورال تھوڑا ڈاؤن رہتا ہے پوچھو تو بتا دیتا ہے کہ اب بھی میرا اپنا سمجھ یہ بنی ہے کہ بسپا کا جو جو جا ووٹر ہے وہ نہیں کھ سکتا رہا ہے وہ نہیں کھ سکتا ہم لوگوں نے جو جو گراند ریپورٹنگ کیا اس میں لوگوں کا کہنا کہ وہ جیتے نہ جیتے لیکن ہم کو بہن جی کو ہی ووٹ دینا ہے اور اس کے پیچے سمبل مان سکتا ہے کہ راشن یہ چھوٹی چیز جس نے اجت دی ہو اس کو آج بھی کیسے بھوٹ سکتا آج بھین جی کی راجنی تھی بہت بھی چندر ہے لیکن ایک سادھارا گوٹر کو جس کو لگتا ہے کہ میرے کو کسی پارٹی کا مطلب کون فی دیکھ بھین جی کے بھائر غاج کے بارے میں اتر پردیش میں جنرل سنس ہے کہ انہوں نے law and order کافی اچھا کیا تھا بینہ بلدو ذر چلائے ان کے جمانے میں سختی تھی ایفیشنسی تھی لور لیول پہ جو سب سے گریب طبقہ صرف دلی سب سے گریب کو لگتا تھا میری تھوڑی سنوائی تھی یہ بات سب لوگ یاد کرتے مین جی کے آج بھی لیکن جو میرا امپریشن بنا وہ یہ کہ ایک چھوٹا سا برگ وہاں بھی چپ چاپ سے الگ ہو رہا ہے شفت ہو رہا ہے یہ دیکھتے وے کہ الگ لگ بھاشا میں کہتے ہیں ریتیش پانڈے ریتیش پانڈے ریتیش پانڈے کی کانسٹرینس میں بی ایس پی کے ووٹرز نے مجھے کیا بولا انہوں نے کہا جی کی بیسے تو بھاتھی کوئی ڈالنا ہے لیکن اگر آخری دن لگا کہ ریتیش پانڈے جیت رہا ہے تو ہم سپا کو ووٹ ڈال کے آئے گے یہ چیز پہلی بار میں نے کئی بی ایس پی کے پرانے پہلے تو یہ بالکل مطلب دیوار ہوا کرتی تھی کہ مطلب مر جائیں گے سپا کو کیسے ووٹ ڈال سکتے ہیں تو جیسے ممبئی میں ہوا ہے کہ مسلمان شیف سینا کو ووٹ ڈال رہا ہے اس بار کچھ ویسی چیز ہو سکتا ہے کانگریس کے ساتھ آنے سے یہ بدلہ ہوا ہے جب وہ اکھلیش کے ساتھ راہل کو دیکھتے ہیں سٹیج میں تو شاید کچھ کڑواہت کم ہو جاتی ہے اور نگدائی کہ نہیں ان سے ڈیل کیا جا سکتا ہے یہاں کانگریس نے شاید مدد کیا تو بی ایس پی کا ادھیکانش ووٹر انٹیکٹ ہے لیکن چھوٹا سا اس میں سکھلل ہو رہا ہے اور وہ بی جے پی اور اس کا ایک حصہ سپا اور کانگریس کو جا رہا ہے آجھا مطلب جو جیسے ہم نے دیکھا پچھلے چناہوں میں بسپا کا ووٹ شیئر کم ہوا اور یہ مانا کہ بی جے پی کو چلا گیا اس بار جا رہا ہے بی جے پی کو جرور جا رہا ہوگا لیکن سپا کانگریس کی طرف جا رہا ہے پہلی بار سونا اور تیسرا جو بی جے پی کے ووٹر تھے خوم ملے بی جے پی کا جاہر ہے جاہر ووٹر ساتھی رہتا ہے لیکن ہر پانچ میں سے ایک میرے کو تین میں سے ایک دکھائی دیا لیکن میں اس کو کم کر کے دیسکاونٹ دیسکاونٹ کے اندر بیٹھے جس کو دھیان بھی نہیں کون سی چھاپ کی سرکار چل رہی ہے وہ تو اس سے بات کرنا کر اس نے دیسکاونٹ دے کے کہہ رہا ہوتا پانچ میں سے ایک ووٹر بی جے پی کو چھوڑ جا رہا ہے اور پانچ میں سے ایک اور صرف یہ نہیں کچھ بولتے ہیں جی سوچیں گے کچھ کہتے ہیں ان کو تو نہیں دیں گے اور باقی کھل کہہ رہے ہیں کہ اس بار سائیکل کو دیں گے سائیکل کو یا پنجا جگہ پنجا کم جگہ ہیں پھر سائیکل جا رہتا جگہ سائیکل سائیکل بیٹھ کے گھنٹ کر لیجیے اس میں اور جیادہ کرنے کی کیا ضرورت ہے الگلگ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بوٹے طور پہ بی جے پی کو پس دوہزار انیس میں ایک ایوان پرسنٹ تھا سپا بسپا کا اڈتیس پرسنٹ بی جے پی کو تیرہ پرسنٹ کا ایڈوانٹیج تھا جی اگر ان کا ہر پانچوان ووٹر انہیں چھوڑ رہا ہے اس کا مطلب ہے دس پرسنٹ کا ووٹ سوئنگ ہو رہا ہے اب آپ یہ ماند کے چاہے اگر پورا دس ان کا چلا جاتا اور وہ آردتیس سے ہو جاتے تب تو ایک دم پلٹ جاتا پلٹ جاتا لیکن وہاں سپا بسپا تھی اب سپا اور کونگویس سپا نیچے سے شروعات کر رہے ہیں اس سب کو دیکھتے میں میرا ماننا بی جے پی اس سب کے باغذر بھی آگے ہے شاید پانچ ایک پرسنٹ ووٹ سے آگے تیرہ پرسنٹ سے آگے اور اس کیجب میں سیفولوجکل کلکولیشنز کرتا ہمارا نشکرش یہ ہے کہ بی جے پی جو باست پہ تھی وہ کم سے کم پچاس باون پچاس پہ تو آئے گی آئے لیکن اگر میلٹ ڈاؤن ہوگے دیکھیں اس ڈیو پی سے جو چھوڑی پہ چالیس کے نیچے جا سکتے پچاس تک کم سے کم ان کو یو پی میں دس بارہ سیٹ کا نقصان ہو رہا ہے تو بڑی بات ہوگی اگر ہم یو پی سے آگے بڑے اور دوسرے راجیوں کی طرف دیکھیں تو اوڈیسا کی اگر بات کریں اوڈیسا ایک ایسا سٹیٹ سٹیٹ ہی اور بی جی دی اور ایک طریقے سے الائی ہی ساتھ ہی رہتے ہیں الانکہ الگ چناؤ لڑ رہے ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ نہاب بھی لڑے سٹیٹ کا کئی ضرورت پڑے گی تو بھا مادت بھی کر دے گا اس میں کس طرح دیکھ رہے ہیں کی بی جی پی کو کیا ماں فائدہ ملے گا ابھی تک جو خبر ہے وہ فائدے کی کیونکہ نوین پٹنایک بھیلے پڑے گئے نوین پٹنایک کا بہت انٹریس نہیں بچا ہے اور یہ دکھتا ہے تو لوگ بدان سبھا چناؤ میں تو ان کو دیں گے نوین پٹنایک جی 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 جائیں لیکن نوین پٹنایک جو ترانزیشن کر رہے ہیں ایک تمیل مول کے ایک افسر کو پورا راج کاج سونک رہے ہیں انٹین کو اس میں تھوڑا دکھت آ رہی ہے اور جس سے ایک سپیس جو مل رہا ہے اس کے اندر BJP تیزی سے گھوسر رہی کیونکہ کانگریس استھتیتی میں نہیں ہے کہ وہ استھتیتی کا فائدہ ہو بڑھ رہی ہے مجھے لگتا ہے لوگ سبح میں BJP کو کچھ فائدہ ہوگا ایسی خبر ہے دیکھیں موٹے طور پر اگر دیکھیں کہا کہا BJP کو فائدہ ہو سکتا اس کو گن لی جی موٹی تصویر دیش کی ہے کہ پچھلی بار جہاں جہاں BJP نے under perform کیا تھا جہاں بہت سپیس باقی ہے وہاں BJP امپروو کر دیش ووٹ شیئر بڑھ رہا ہے سیٹیں اتنی نہیں بڑھ رہے ہیں ووٹ شیئر بڑھ رہا ہے جہاں جہاں BJP نے over perform کیا تھا وہ سب جگہیں کٹ رہا ہے اب over perform کرنے والی سیٹیں زیادہ ہیں under perform کرنے والی ووٹ کو سیٹ میں کنورٹ کرنے کی گنجائش بہت کام ہے تو BJP کہاں کہاں کر سکتی ہے Kerala میں سمجھ یہ بہت زیادہ ہوا تو ایک سیٹ BJP دیت لے گی tamil ladu میں ووٹ کافی بڑھے گا بڑھے گا لیکن چونکہ اکیلے چناؤ بڑھ رہی ہے تو BJP کو کے سارے اس کو دو تین سیٹ ملنے کی جائش اور تیلنگانا میں بھی چونکہ بی آر ایس کا ٹوٹل میلٹ داؤن ہو گیا اور ایک دم چناؤ کانگریس ورس BJP ہو گیا تو تیلنگانا بھی BJP دو تین سیٹ کا فائدہ اٹھا سکتا ہے تو آپ سمجھ کہ اس پوری کوسٹل میلٹ برابر ہو جائے بارہ سیٹ جوڑی ساری کانگریس کانگریس ختم ہو جائیں گے کانگریس بی جے پی کو پچھلی بار پچھے سیٹ تھی ایک دار آئی چھبیس ایک سپورٹر سپورٹر کینگی جنگ چھبیس تھی ان کی جنگ آج چودہ آج جائے تو بہت بڑی بات ہوگی بی جے پی فرسٹ فیز میں بی جے پی پھر بھی چناؤ میں تھی سیکنڈ فیز تک آتے آتے تو سفایا ہونا شروع ہو گیا تھا بی جے پی چودہ سیٹ لے آئے تو بی جے پی خوش ہو جائیں گے چودہ سیٹ آگے تو کم سے کم بارہ سیٹ کا نقصان ہے تو جو مبارہ کا ادھر فائدہ ہوا برابر ہو گیا تو اس لئے اگر آپ کو چناؤ کی بنش مانی کرنی ہے بڑا سیمپل میتھمیڈکس بتاتا ہوں آپ پورے دکشن بھارت کو بھول جائیے کیونکہ وہاں کینسل ہو گیا پورے پورو بھارت کو بھول جائیے کیونکہ بنگول میں بہت میجر چینج دکھائی نہیں دے رہا اور نورت ایسٹ میں لگ بھک کوئی چینج نہیں ہے اس کو بھول جائیے تو اس معنی میں جائیے کہ آپ اس کا کیلکولیشن کے پرپس کے لیے وہ زیرو ہو جائے برابر ہو جائے گا اب آپ ایول یہ کیلکولیٹ کر ریجیے کی مہاراشت بات نقصان کی فائدے کی نہیں فائدے والا بچا کون سارے فائدے والے تو ایک اکاونٹ میں لے لیے اب کہ فائدہ ہوگا لیکن پشن منگال میں تو بڑھت ہو سکتی ہے کیونکہ 18 سی پیچھل میں نے اس کی بہت جانج کی جتنے سواتوں سے میں دیکھ سکتا تھا پشن منگال میں بڑھت نہیں بچا پائے گی 18 کنی اب لگ رہا ہے کہ دو تین سی نقصان نہیں اس لئے میں اس کو نیوٹلائز کر کے مان رہا ہوں روبیس کبھل جائی دو تین کا نقصان بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کو آپ زیرو مان دی چھے اور نورث ہیسٹ میں بہت میجر چینج مجھے رکھائی نہیں آپ کے پاس کیبل مہاراشت سے لے کے بیہار تک کا علاقہ یہاں کیبل نقصان ہو سکتا ہے مہاراشت میں بیالی سیٹ تھی بیجے پی کے پاس بیجے پی این ڈی اے کے پاس کم سے کم 20 سیٹ کا گھاتا ہے بمبائی بگرہ میں ایک دم پٹ گئی اور یہ شف سینا کونسی سچی ہے اس کا فیصلہ ایک سینٹیمنٹ کام کر رہا ہے وہاں پہ لوگوں میں کافی سینٹیمنٹ بن گیا کہ دوخہ دے دیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو 20 سیٹ کا نقصان کے ول مہاراشت میں بڑا نمبر بہت بڑا نمبر ہے جیادہ نقصان ان کے الائز کو ہوگا بیجے پی کو صرف پارس سیٹ کا نقصان ہے بارہ تیرہ سیٹ نقصان لیکن ہو رہا ہے نمبر نمبر 10 سیٹ کا یہاں راجستان اگلے راجستان میں دس سیٹ کا نقصان ہو جائے لیکن میں کہتا ہوں to be on the safer side اس گجرات میں دو ایک سیٹ کا نقصان ہو سکتا ہے جیادہ نہیں صرف دو سیٹ سے پالت مجھے نہیں تین سیٹ میں رہتے ہیں اس بار تین سیٹ میں ہو رہا ہے جو اس طرح سیٹ چھو آتی ہیں آچہ وہاں پہ بناس کانتھا میں آنند میں اور نیچے جو داہود اور بڑھوچ کا علاقہ ہے یہاں پہ نقصان ہونے کی سمتھول ہے تو گجرات کو ملالی یہ دس سیٹ کا نقصان یہاں پہ ہو ہو گئی تیس پھر آپ آجائی میرے گھر ہریانا اور یہ دلی جہاں بیٹھے ہوں ان دونوں میں ملا کم سے کم دس سیٹ کا نقصان ہے ہریانا میں اس وقت آنڈھی چل رہی ہے بیجے کی خلاف ایک مات راجی جہاں آنڈھی چل رہی ہے اور ایک دم پاؤ سیٹ سیٹ نہیں ہے اس ٹائم بیجے پی سیٹ سیٹ ہے کارنال وہاں پہ پسی چھوٹ رہے تو ہریانا ڈیلی ساتھ میں جوڑنے کے لیے پنجاب جوڑ دیجئے ہمار چل بھی جوڑ دیجئے ایک سیٹ لگ جو بیجے پی جائے گی جائے سب کو جوڑ دیجئے سیٹ پنجاب میں تھوڑا لوس ہوگا جمہ کشمیر میں ایک سیٹ سیٹ سارے کو ملا کے دس سیٹ کا نقصان ہوگیا چالیس میں دس سیٹ اتر پردیش میں بول رہا پچاس مدی پردیش چھتیس گھر میں بہت کم نقصان ہے اور اس کے ساتھ آپ کو جھر خند بھی جوڑدہ پڑے ساروں میں ملا کے دس سیٹ کا نقصان ہوگیا ساٹھ مدی پردیش میں چار پانچ سیٹ سے یادہ کا نقصان شہر نہیں ہوگا بھی جوڑ وہاں بھی کم ہو رہے ہیں لیکن مارجن بہت ہے گجرات کی طرح جلدی سے پلٹے کا نہیں تو ساٹھ ہوگیا پھر بیہار بیہار میں کم سے کم پندھرہ سیٹ کا نقصان ہو رہا ہے تو ہو گیا پچھتر سیٹ کا نیک نقصان ڈی کو رہا ہے اب اس کو کیسے آپ پلٹیں کونسا گنیت ہے میرے کونسا تین سو پار چار سو پار کا گنیت ہے اس میں کوئی موٹی بات بات کوئی دیپ سے اپولوجی کی بات نہیں کوئی کالا جادو نہیں اور یہ سنسیبل سانسر ہے اس میں سنس بن رہی اس بات کی موٹی بات دیکھ لیجئے پچھتر جیسے ہی ڈاؤن ہوتے ہیں اس کا مطلب ڈی ڈی کی نزدیک پہنچ جاتا پانچ سی ٹو پر پانچ سی تین چھ میں کہ رہا ہوں پچھ ایس کا مطلب یہ نہیں کہ چھوہتر نہیں ہوگا چھہتر نہیں ہوگا پہی پچھاسی بھی ہو سکتا ہے پیسٹ بھی سکتا ایسا کوئی میرے پاس تھرمومیٹر نہیں ہے لیکن بگر تھرمومیٹر کی بھی آپ یہ بتا جاتے ہیں بکھار ہے تیج بکھار اتنا تو پتا لگتا ہے اتنی بات تو کرو پورا سروی میڈیا سیمپل بات کو بتانی رہا ہے اس دنے میرے کوئی دوبارہ کرنا پڑ رہا ہے میرے کو راتی بھر انٹریس نہیں ہے تاریخ مجھے واقعی کوئی میرے کوئی سیفالوجی کہتا انٹریو سیفالوجی سنتے ہی میں فون رکھ دیتا ہوں میں وہ نہیں کرنا بات یہ ضروری بھی تو نیریٹیو تو نہ ورنہ وہ اجیر چھوی کی نہیں کوئی سرور نہیں سکتا میں کہتا ہوں اس کا بڑا اگزمپل اس لئے کہ وہ آئینے پہ مقدمہ چلا تھا آئینے میوٹینی ہوئی تھی تو مقدمہ چلا تھا ہمارے بھارت کے نیوی انگریجوں کے خلاف مدرو کر دیا تھا ان کے خلاف گھداری کا مقدمہ چلا تو میوٹینی کرنے کا تو پھر جواہلال نہروں نے چالیس سال بعد اپنا کوٹ دوبارہ پہنا ہو رہا ہے ٹیوی ہے میڈیا ہے سروی ہے کوئی بتا نہیں رہا ہے جھوٹی بجا رہے ہیں تین سو سبتر تین سو چار سو پار چار سو پار پردھان نمتری بولے چار سو پار سمجھ آتا ہے نیتا اس کا کام ہے جو ساہیر کرنا تم کیوں بول رہے چار سو پار اگر چار سو پار بولنا بولو کہ کانگریس کہہ رہی ہے میں ساڑھے تین سو سیٹ آرہی چلو ان کا بھی لگا دو پر ساتھ کیوں نہیں لگاتے اب چار دن دس دن سے پوچھ رہے جی آمیت شاہ جی کہہ رہے ہیں کہ ان کو 600 سیٹ آگئی کیوں آپ کر رہے اس کا پرچار جب یہ پرچار دیکھا میں تب مجھے لگا کہ جو سچ ہے بول وہ رہا ہوں جو سچ ہے کیونکہ یہ میں راجنہ تک کرتا ہونے کے بعد میں عموماً اس سب چیزوں میں نہیں پڑھتا ہوں کون پارٹی جیت رہی یا ہار رہی لیکن دو تین بار میں نے کیا ہے سارے سروے رہے تے چار سیٹ آئیں گی بیٹوین ٹو 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 تو میں نے سروے کر کے بولا 32 کا میرا آنمان لگ رہا ہے 28 آئیس آئے دوسری بار پھر وہ کہیں کہ پلٹو ہونے کی چھوی کی بجے سے اب آم آدمی پارٹی خارج آئے گی سروے بیجے پی ہار رہی تھی اور سارا میڈیا بیجے پی کو آگے دکھا رہا تھا تو پھر این دنہ کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہم نے سروے کیا بتایا کہ 132 سے 140 کے بیچ میں سیٹ آئیں گی 135 آئیں گی تو میں ایسی چیزوں میں انٹریوین کرتا ہوں روز روز کرنے کا میرا کوئی کام نہیں نہ میرا دندہ نہ میری روٹی سے چل تھی نہ میرے کو کوئی کام لیکن جب لگتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ ڈاکٹر ہیں آپ کو پتا ہے پیشنٹ سامنے ہے آپ کو پتا ہے کہ جھوٹی دبائی دی جائے تو آپ ایک دم کھڑے ہو کے کہتے کیا کر رہے ہو یہ تھوڑی ہے تو دیکھا نہیں جاتا مقلا من نہیں من تا بولنا پڑے گ دوسرا ایک راجنیتی کارے کرتا کہ روپ میں مجھے لگتا ہے یہ کوئی کرکیٹ کا match نہیں ایپیل کا میچ جس کے بارے میں جیتے گا آرے گا یہ میرے بچوں کے بوشیہ کا فیسلہ ہو رہا ہے اس دیش کے بوشیہ کا اس دیش کے سمیدھان کا فیسلہ ہو رہا ہے کیسے چھپ رہے سچتا ہوں اگر آپ ایسا کام کرو بلکل صحیح کہہ رہے لیکن سر جو ابھی ایک ایمپورٹنٹ سوال ہے الیکشن کمیشن پر جیسے آپ ذکر کرے تھے ووٹر ٹرن آؤٹ کو لے دیٹا بار بار بدلا گیا اب ایک کروڑ سے زیادہ جو ہے جو جاری کیا اب ووٹ شیئر بڑھ گیا اس کو لے کے کیا آپ کا اپنیون ہے کیا اس میں فرض زیوارے کی آشنکہ ہے یا یہ سماؤونا ہے کہ بعد میں کمیشن کی ساکھ اتنی گر گئی کہ اگر آپ کہ دو کہ میرا بٹوہ نکال کے لے گئے تو لوگ بشواس کر رہے لیکن ہمیں ہر چیز پر بشواس نہیں کرنا چاہئے یہ جو election turn out کا ڈیٹا دیری سے ریلیز کر رہے ہیں یہ شنکا کی بات ہے بلکل اہلے کے پیٹرن کو بدل رہے بلکل بدل رہے اور کچھ چھپاؤ دکھاؤ کا کھیل ہے بلکل ہے لیکن آپ ابھی سے مان مطلب لیجئے کہ ایک کروڑ ووٹ کی حرافری ہو گئی یہ بہت بڑی چیز ہے چونکہ اور یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ مجھے election کمیشن کی نیت پہ بھروسا نہیں ہے لیکن election کمیشن کے نیموں پہ بھروسا ہے اور نیم میں ایک سترہ سی فارم جو کی کسی بھی بوت میں جیسے ہی پولنگ ختم ہوتی ہے کتنے ٹوٹل ووٹ پڑے ٹوٹل تھے کتنے 1270 ووٹ تھے جس میں 648 ووٹ اس کے سگنیچر ہوتی ہے اس کی کوپی پیزائیڈنگ آفیسر کے پاس ہوتی ہے اور اس کی کوپی ہر ایجنٹ کے پاس ہوتی ہے کئی لوگ نے آروق لگا کہ 17C فارم تو دے ہی نہیں رہے ہیں کئی ایسے لوگ نے آروق لگا جو جو ایسے لوکل ستھان پہ کہ جیئے پیسی ہیرا فیری بھی ہوتی ہے اس نے چھوٹے بدماشیہ ہوتی ہے مگر 17C عام طور پر ملتا ہے اور اس لیے اور دوسرا اس کا پروسیجر یہ ہے کہ اگلے دن سکروٹ ملتی ہے سارے 17C فارم کو اکٹھا کر کے ریٹرنگ آفیسر دسٹرک کا کلیکٹر بیٹھ کے اکٹھا کر کے کینڈی ریٹس کے سامنے دکھاتا ہے کہ اتنا اتنا وہ ہوا ہے اور اس کا ٹوٹل کرتا ہے تو اگر وہاں تک یہ ہوا ہے اس کے بعد ہیرا فیری لگ بھگ اسمبھو ہے بہت باوال ہو جائے گا اس لیے جو اوپوزیشن کہہ رہا ہے اور جو ای ڈی آر بگرا کہہ رہے میں اس کا سمرتھن کرتا ہوں یہ کہ آپ سارا سیمٹین سی فارم پبلک کیجئے میں کیول ایک چیز چاہتا ہوں میرے کو چندہ اس کی اتنی نہیں ہے کہ انہوں نے کتنے گھنٹے دیری دیری کرنے میں inefficiency بیتار ہوتا ہے تو یہ نکمہ پن ہے یا کی بدماشی اس میں سے انتر میں کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سارا سیمٹین سی فارم انٹرنیٹ پر آپ کے پاس ہے آپ اس کا ٹوٹل بھی کر چکے وہ ساری چیز ڈالی ہے اور کاؤنٹنگ شروع ہونے سے پہلے ڈالی چونکی ووٹس پول اور ووٹس کاؤٹی میں چناو کا پرنام آنے کے بعد الیکشن کمیشن نے بوت وائز ووٹ شیئر ریلیز کرنے شروع کرتی اور کسی پترکار نے اس کو ایڈ اپ کر کہا کہ اس میں اتنے ووٹ پیٹ پیٹ لے پوسٹل بیلیٹ اتنے ہیں ملا کے دیکھیں لیکن آپ نے ووٹ جو کاؤنٹی ہے وہ تو الگ ہے اس میں فرق ہے کسی میں کچھ سینکڑوں کا فرق تھا کسی میں آجاروں کا فرق تھا تو الیکشن کمیشن نے اس کا جواب دینے کی بجائے رات ورات اپنی ویب سائٹ سے سارے آکڑیں ہٹا دی اس لئے سندے سندے تو پیدا ہوتا اس لئے اور کل الیکشن کمیشن میں سپریم کوٹ پیٹیشن بیار دی اور میرا یہی بھروسا ہے کہ سپریم کوٹ یادش دے گا چناو آئیو کو کہ آپ سیونٹی کو پبک کیجئے تو کاؤنگ شروع ہونے سے پہلے مجھے پتا ہونا چاہیے کتنے ووٹ کاؤ ہونے والے ہیں ایک ووٹ ادھر نای کمیشن کی نیت پہ مجھے بھروسا نہیں ہے الیکشن کے نیموں پہ مجھے بھروسا ہے یہ ضروری بات ہے اور کافی انٹرسٹنگ طریقے سے انہوں نے سمجھا بھی دیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو یہ چھوی بنی ہوئی تھی کہ آئے گا تو موڈی وہ ٹل گیا ہے وہ بادل چٹ گیا ابھی وہ میسے چلا گیا تو کافی انٹرسٹنگ چچا رہی اور مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ کو اپنی سمجھ بنانے میں آسانی ہوئی ہوگی سر ایک آخری سوال لے رہا ہوں کہ یہ جو سامپردائک درویوکران ہر چناو میں ہوتا تھا اس کے جواب میں ایک ساماج نیائے کے مددے پر چناو لڑا جا رہا ہے اس بار کے چناو میں ساماج نیائے کے مددے پر جیت ہوگی اس کی اہمیت کو دیکھتے ہیں آپ پہلی بار اس دیش میں کسی پولیٹیکل پارٹی نے پہلی بار تو نہیں کہنا چاہئی بی ایس پی نے بنایا تھا کومنیس کے مینیفیسٹو کا پہلا سیکشن ہے ساماج میں پہلی بار اس دیش کے پردان منتری کے دعویدار لوگوں میں سے ایک ویکتی سٹیج پہ کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ اس دیش میں جاتی ہے جاتی اس دیش کا کوڑ ہے جاتی اس دیش کی سب سے بڑی سمسیہ ہے آج بھی ہے اور اسے ہم ٹھیک کریں پہلی بار کوئی پوچھ رہا ہے کئی بار اتنے اچھے طریقے سے کومنیکیٹ بھی نہیں ہوتا ہے لیکن پہلی بار کوئی پوچھ رہا ہے کہ اچھا اتنے سارے لوگ بول رہے ہیں آپ کی اتنے S.C.S.T.O.B.C. ہیں کمرے مجھے بشواس نہیں اس کا قارن یہ ہے کمرے اپنے ایجنڈا کو موٹر تک پہنچانے کی بہت کم ہے ان کا سنگتھن ہے نہیں میڈیا سارا BJP کی گودھ میں بیٹھا بہت تو یہ اپنے ورکر تک اپنا میسیز نہیں پہنچا پا رہے ہیں تو اس لئے میری اپنی مانتہ ہے ساماج نیائے کی بات شروع ہوئی ہے اس الیکشن میں ڈیسائیسی بیٹل اس سوال پہ نہیں ہوگا موڈی ہار بھی جاتے ہیں تو اس قرآن سے نہیں آرہی مگر ایک بیٹل شروع ہوگیا اور جتنا میری سمجھ ہے راؤ گاندی کے بارے میں اب یہ بیٹل رکے گا نہیں یہ صرف چناوی معاملہ نہیں یہ چناو کے بعد ہوگا اور دیش کی راج نیتی میں ایک بہت بڑی چرنی آسکتے ہیں ابھی تو صرف ہم ٹریلر دیکھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کہ اس بار کا چناو ساماج نیائے کے مسئلے پر لڑا جا رہا ہے اور سامپردائکتہ کی بات کو ہٹا کی ساماج نیائے کا ذکر ہو رہا ہے اچھی بات ہے کہ ونشت ورگو کی آواز کو اٹھانے کی کوشش ہو رہی ہے تو یوگندر جی بہت شکریہ بہت کرنے جب چار جن کو نتیجہ آئیں گے تو آپ کے بہوشہوانی کی دستیق ہوگی اور اممید کرتے ہیں کہ آپ نے جیسا اشارہ کیا ہے ویسے نتیجہ آئیں ایک اپیل میں کر دوں شکریہ بہت اچھی یہ سمید بھائی کے ساتھ جو بات ہوئی بہت جروری بات ہے اور اگر آپ اس دیش کے سمدھان میں وشواص کرتے ہیں اگر آپ ساماج نیائے میں وشواص کرتے ہیں تو ویڈیو دیکھ کے مت رہ جائیے گا اسے شیئر کیجئے گا ابھی بھی سو سے زیادہ کونسٹیچوئنسیز میں ووٹ ہونا باقی ہے یاد رکھئے یہ آواز یہ میسیج یہ بات ہر بیکتی تک پہنچ جائیے جو سمدھان کو یاد کرتا ہے جو بابا صاحب بیٹ کر میں وشواز کرتا ہے اور یہ کرنا آپ کا فرص ہے بہت شکریہ ساتھیو گودی میڈیا والے مانو میڈیا والے لوگ تو یہ بات نہیں کریں گے لیکن آپ ساتھیو اگر آپ کو دنیوز بیگ کا کام پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم یوں ہی ام بیٹ کر وادی پتر کاریتا کرتے رہے تو ہماری آرث مدد ضرور کریں آپ اپنی سکرین پر دکھائی دے رہے اس qr code کو scan کریں اور news big foundation کے yes b 0000 235 bank کا نام yes bank ہے اور branch ہے nehru palace ڈیلی آپ donation کے ایویز میں income text میں بھی چھوٹ پا سکتے ہیں donation کی receive پانے کے لیے transaction کا screenshot ہمیں بھیجیں type کریں donation space آپ کا نام اور 8595 79 424 پر whatsapp کریں